الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ عزدلہ سبق نمبر سولہ کو پڑھیں گے اور سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور دوسرا میں آپ سے یہ عز کروں گا کہ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ سابقہ سباہ کو پڑھئے تاکہ آپ کو تمام اصول و قوائد کا پتہ چل جائیں اور آپ ہر آنے والے نئے سبق کو آسانی سے سمجھ کر سیکھ کر پڑھ سکیں تو شروع کرتے ہیں سبق نمبر سولہ کو سبق نمبر سولہ میں ہم سیکھیں گے تفخیم اور ترقیق تفخیم ترقیق اب یہ تفخیم ترقیق کیا ہوتا ہے اس کے مطلق انشاءاللہ ہم جانیں گے ابھی سوال نمبر ایک تفخیم کسے کہتے ہیں تفخیم کا معنی کیا ہے تو تفخیم کا مطلب ہے تفخیم کا معنی ہے حرف کو پور پڑھنا یعنی کہ موٹا پڑھنا اور ترقیق کے معنی ہے حرف کو بھاریک پڑھنا اب ادھر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ آپ نے جب سبق نمبر ایک کو پڑھا تھا تو سبق نمبر ایک میں آپ نے پڑھا تھا کہ سات حروف ایسے ہیں جن کو ہم ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں وہ سات حروف تو ہم نے پہلے سے پڑھ لی ہیں تو اب یہ تفخیم سے کیا مراد ہے حرف کو موٹا پڑھنے سے کیا مراد ہے تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو ذکرتا ہوں اور ترقیق ترقیق کے معنی حرف کو بھاریک پڑھنا ہے اور اب مزید آگے چلیں گے کہ ہم نے تو پہلے پڑھ لیا ہوا ہے کہ وہ تو سات حرف ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں اب ان کے علاوہ کون سے ایسے حرف ہیں کون سے ایسے حروف ہیں جن کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے تو تین حروف ہیں علیف لام رو یہ تین حروف کبھی تو پر پڑھے جائیں گے کبھی بھاریک پڑھے جائیں گے ٹھیک ہے یہ تین حروف ہمیشہ موٹے ہی نہیں رہیں گے جس طرح حروف مستالی ہیں جو ہے نا وہ تو ہمیشہ ہی پر رہتے ہیں کبھی بھاریک نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ تین حروف کبھی پر ہو جائیں گے کبھی باریک ہو جائیں گے صورتحال کے مطابق ان کو پور پڑھ دیا جائے گا کبھی باریک پڑھ دیا جائے گا تو جب پور پڑھیں گے تو ان کو تفخیم کہیں گے جو تاریخ یعنی باریک پڑھیں گے حرف کو تو اس کو ترقیق کہیں گے اب سب سے پہلے ہم لیتے ہیں تین حرفوں میں سے پہلا حرف علیف ہے تو ان کو لیتے ہیں کہ اس کو کب ہم نے موٹھا پڑھنا ہے کب باریک پڑھنا ہے علیف ہے علیف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو علیف کو پر اور بریق حرف آ دے تو علیف کو بریق پڑھنا ہے سمپل بالکل علیف سے پہلے کو موٹا حرف ہے تو علیف کو موٹا پڑھ دینا ہے علیف سے پہلے بریق ہے تو بریق پڑھ دینا ہے ساتھ میں میں آپ کو ایک زیمپل دے دیتا ہوں جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ حرف مستالیہ کا کوف ہے جو کہ آپ سبق نمبر ایک میں پڑھ چکے ہیں اس کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے ساتھ میں علیف ہے اب اس کو میں پڑھوں گا کوف علیف زبر کوف اب علیف سے پہلے موٹا حرف علیف کو موٹا پڑھ دیا میں نے ٹھیک ہے اب آگے بتایا ہے علیف سے پہلے بریق حرف ہو اب یہ علیف ہے اس سے پہلے یہ والا جو کاف ہے یہ بریق ہے اب علیف سے پہلے یہ کاف ہے بریق ہے میں نے علیف کو بریق پڑھ دیا کانا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا بلکل سمپل علیف سے پہلے موٹا حرف تو علیف کو بھی موٹا علیف سے پہلے بریق حرف تو علیف کو بھی بریق پڑھیں گے اب چلتے ہیں اللام کی طرف اب لام یہ آپ یاد رکھیں یہ جو نورمل لام ہوتا ہے کہیں بھی آتا ہے اس کی بات نہیں کی جاری یہ بات کی جاری ہے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس کے اندر جو لام آتا ہے یہ صرف اس لام کی بات کی جاری ہے یہ جو لام ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لام کے اندر جو لام آتا ہے یہ صرف اس لام کی بات کی جاری ہے اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی بھی لام آئے اس کو ہم نے بریقی پڑھنا ہے چاہے اس کو پر زبر ہو پیش ہو کچھ بھی ہو اس کو پور نہیں پڑھنا اب اسم جلالت پیلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت یعنی کہ اللہ حضرت کے لام کو پور پڑھنا ہے اور اس میں جلالت اللہ حضرت کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ حضرت کے لام کو ہم نے بھاریک پڑھنا ہے اب اس کی بھی میں آپ کو ایکزیمپل دے دیتا ہوں دیکھئے یہ ہے اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علیف کے اوپر کیا چیز ہے زبر ہے اب یہ اللہ حضرت کا جو لام ہے اس سے پہلے زبر آگئے تو ہم نے اس کو موٹا پڑھ دینا ہے اللہ اللہ نہیں اللہ صحیح اب واو کی طرف آ جاتے ہیں اللہ حضرت کے لام ہے لیکن اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کو پر زبر ہے ادھر بھی اللہ حضرت کے لام کو موٹا پڑھ دینا ہے ٹھیک ہے اب زبر یا پیش ہے تو ہم نے موٹا پڑھ دینا ہے اللہ حضرت کے لام کو اور جب زیر آجائے اللہ حضرت کے لام سے پہلے یا کسی بھی لام سے پہلے وہ بھاریک ہی رہے گا اب یہ آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے کہ جو لام ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر جو لام ہوتا اس کو پڑھنا ہے اور وہ بھی تب جب اللہ ذوالکلام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے اور اس کے علاوہ ہم باقی سب لام اللہ ذوالکلام کے سمیت باقی تمام لام کو بھی بھاریک پڑھیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آگئے ہوگا یہ بتا بھی آگے ہمیں بتا بھی دیا گیا قسم جلالت اللہ ذوالکلام کے لام باقی تمام لام بھاریک ہی پڑھیں اب مزید آگے جلتے ہیں روح کو پور پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں دو صورتیں تو آپ پڑھ چکے ہیں سبق نمبر تین کے اندر کے روح کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو موٹا پڑھتے ہیں زہر آ جائے تو بھاریک لیکن آج ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ روح کو پور پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں اور کون کون سی ہیں تو روح کو موٹا پڑھنے کی سات صورتیں ہیں وہ ایسی صورتیں ہیں کہ ان میں ہم روح کو موٹا ہی پڑھیں گے بھاریک نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ ساتھ ہیں کون کون سی ہم چلتے ہیں روح پر زبر یا پیش ہو یہ پہلی صورت آپ کو ویسے سمجھ آگئے کہ روح کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو ہم نے روح کو موٹا پڑھ دینا ہے نمبر ایک مکمل ہوگی ٹھیک ہے یہ لکھی ہوئی اب نمبر دو روح پر ڈبل زبر یا ڈبل پیش ہو پھر بھی روح کو پور پڑھ دینا ہے مزید آگے چلتے ہیں روح پر کھڑا زبر ہو روح پر کیا چیز ہو کھڑا زبر ہو اب تین پہلی یاد کر لیں بلکل ایزی روح کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے روح کے اوپر دو زبر آ جائے یا دو پیش آ جائیں روح کے اوپر کھڑا زبر ہو ٹھیک ہے پہلی تین صورتیں بلکل آسان تو روح کو موٹا پڑھیں گے اب چلتے ہیں چوتی صورت کی رف اب روح ساکن ہو روح کیا ہو ساکن ہو یعنی کہ روح کے اوپر جزم آ گئی ہے اور روح ساکن سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر یا پیش ہو روح ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو روح کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے مزید پانچویں صورت روح ساکن سے پہلے عارضی زیرو یہ عارضی زیر اب کیا چیز ہوتی ہے یہ آگے لکھی ہوئی ہے یہاں پر تو اس کے متعلق تفصیل سے ہم پڑھتے ہیں فی الحال آپ اس کو ایک بار یاد کر لیجئے روح ساکن سے پہلے عارضی زیرو ٹھیک ہے یہ ہو گئی اس کی مزید ایک صورت ساتھ میں روح ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو کلمے سے مراد بھی ایک کلمہ قول ساتھ میں سی روح تھا تو یہ دو کلمے ہیں تو اب روح اگر میں آپ کو ایکزمپل دے دیتا ہوں جیسے اب دیکھئے روح بھی الگ ہے یہ علف کے بعد جو اگلا کلمہ ہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے اب روح ساکن سے پہلے جو زیر ہے یہ روح بھی کے ساتھ ہے روح والے کلمے میں نہیں ہے روح ساکن سے پہلے زیر اس سے پہلے والے کلمے میں ہے تو پھر بھی ہم روح کو موٹھا پڑھیں گے جب روح ساکن سے پہلے زیر اس سے پہلے والے کلمے میں ہو تو ہم نے پھر بھی روح کو موٹھا ہی پڑھنا ہے اب آخری کہ روح ساکن کے بعد حروف مستالیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو یعنی کہ روح ساکن آگیا ہے روح ساکن کے بعد حروف مستالیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہے اب اس کی بھی اگزمپل آپ کو دے دیتا ہوں یہ دیکھئے پھر قوتن کوف اب حروف مستالعہ کھانا موٹا پڑھتے ہیں رو ساکن ہے رو ساکن سے پہلے رو ساکن کے بعد حروف مستالعہ آگئے تو اب ہم یہاں پر رو کو موٹا پڑھیں گے اب ہم نے سبق نمبر تین میں پڑھا تھا کہ رو ساکن سے پہلے زیر ہو تو رو کو بری کر دیتے ہیں لیکن جب یہ آپ دیکھیں گے کہ رو ساکن کے بعد حروف مستالعہ آ رہا ہے اس سے پہلے زیر آ بھی جائے تو پھر بھی آپ اس کو موٹا ہی پڑھیں گے روہ کو زیر کو نہیں دیکھیں گے مزید چلتے ہیں یہ ساتھ صورتیں ہماری پوری ہو چکی ہیں روہ کو موٹا پڑھنے کی مزید آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے تاکہ آپ اس کو بہتر انداز میں پڑھ سکیں آپ بہتر انداز میں اس کو جب یاد کر لیں گے تو پھر یہ والے رولز اپلائی کرنا ایزی ہو جائیں گے اب روہ کو موٹا پڑھنے کی صورتیں تو ہم نے پڑھ لیں اب روہ کو بریق پڑھنے کی بھی صورتیں پڑھ لیتے ہیں اب روہ کو بریق پڑھنے کی یہ تین صورتیں ہیں روہ کے نیچے زیر یا دو زیر آ جائیں روہ ساکن سے پہلے زیر اصلی زیر اصلی اسی کلمے میں ہو زیر اصلی سے مراد ہے کہ اریجنل زیر پہلے سے موجود ہو عارضی زیر نہ ہو عارضی زیر یہ حرکت جو انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں روہ ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو اور روہ ساکن سے پہلے یائز ساکنہ ہو اب روہ ساکن ہے روہ ساکن سے پہلے یائز ساکنہ آ گئی ہے تو پھر بھی روہ کو بریق پڑھیں گے یہ تین صورتیں ہیں یہ تین صورتیں بالکل ایزی ہیں اب یہ ایدھر بھی عارضی زیر پڑھی ہے اور مزید انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کی عارضی زیر ہوتی کیا اب دیکھیں قرآن پاک میں کچھ کلمات شروع ہوتے ہیں علیف سے لیکن علیف کے اوپر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے علیف کے اوپر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے تو اس علیف پر جو حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی اب وہ حرکت ہم اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے ہیں وہ حرکت بھی ہم کو بتائی گئی ہے کہ آپ اس پر یہ حرکت لگا کر پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک میں بعض کلمات علیف سے شروع ہوتے ہیں لیکن علیف پر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے تو اس علیف پر جو حرکت لگائی جاتی ہیں ماہرین نے جو حرکت لگائی ہے تو اس حرکت کو عارضی حرکت کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ارجعی اب روہ ساکن سے پہلے جو زیر ہے یہ عارضی ہے اصلی نہیں ہے تو یہ روہ ساکن سے پہلے زیر اصلی سے مراد وہ پہلے سے مجود ہو وہ یعنی کہ کسی ایسا نہیں ہے کہ روہ ساکن سے پہلے زیر وہ ہم خود لگا رہے ہیں ایسا نہیں عارضی زیر نہیں ہے پہلے سے مجود ہو ارجنل زیر مجود ہو تو اس وقت باریک پڑھیں گے تو اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ چار کلمیں ہیں تو ان چار کلموں کو ان کے اندر ہم نے روہ کو موٹا پڑھنا ہے جن کے نیچے زیر ہے قرآن پاک میں بھی جب ہی آئیں گے تو خیال کیجئے گا ہے کہ یہ یہ چار کلمیں ہیں ان کا اپنے خاص کیا رکھنا ہے مزید بھی عارضی زیر آتی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے کرے گا جب آخری نوٹ مزید ہم کو بتا جا رہا ہے ایک ہی کلمے میں روہ ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد دور پہ مستالیہ ہو تو روہ ساکن کو پر پڑھیں گے جیسے مر سو دن یہ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کلمے میں پہلے ہی میں نے آپ سے احس کر دیا اب دیکھئے کہ روہ ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں اب روہ کو تو بھریک پڑھنا چاہیے لیکن روہ ساکن کے بعد دور پہ مستالیہ کا کوئی حرف آگیا تو وہ زیر والا جو ہے رول کینسل ہو جائے گا اور روہ ساکن کے بعد دور پہ مستالیہ آنے کے وجہ سے روہ پور ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان قوائدوں کی سمجھ آگئی ہوگی مزید بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوا میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا اب انشاءاللہ ایک لائن پڑھتے ہیں مزید تھوڑا سا سبق پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ میرے بعد ریپیٹ کیجئے گا اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب اب ملا کر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن نرحیب اب اس کو بھی ملا کر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن نرحیب اب پہلے قائدے دیکھیں گے اب حروف مستالی علیف علیف سے پہلے پور حرف آگے علیف کو پور پڑھنا ادھر قوف علیف زبر قوف لام زبر ل قول قول خیال کرنا ہے ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے آپ کے حرف مستالیہ کو موٹا کر کے پڑھتے ہوئے اب را را کے اوپر زبر آئے اس کے بعد علیف علیف سے پہلے را کے اوپر زبر آئے تو را موٹا ہوتا ہے اب علیف سے پہلے موٹا عرف ہے تو را علیف میں موٹا ہوگا سود زیر سی را علیف زبر را سیر سیر زبر تو سیر تو سیر تو سیر زیر سی را علیف زبر را سیر سیر جی دو زبر جن سیر جن سیر جن اب علیف سے پہلے باریک ہرہا ہے تو علیف کو بھی باریک پڑھیں گے کاف علیف زبر کاف نون زبر زبرنا کانا میم علیف زبر ما لام لام دو زبر لان مال لان لام ادھر بھی علیف سے پہلے باریک ہرہا ہے تو علیف باریک میم زبر ما فا فا علیف زبر فا مفا زبر زبر دو زبرزن مفا 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 زبر اسی کے ساتھ آج ہمارا سبق مکمل ہوا انشاءاللہ نیکسٹ جو لیسن ہے باقی اگلی لائنیں ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں پیش کر دی جائیں گی ریکارڈ کر کے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی رہ گئی ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے انشاءاللہ کل حاضر ہوتے ہیں دوسری کلاس میں دعومیات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ